تے حضور دے آؤنا دا کی مقام ہے ایک قال لے مام زین اللہ بھی دیرے کوڑو پوچھتا ہے بھائی ابو بکر عمر دا کی مقام ہے فرمایا ابو بکر عمر دا اوہی مقام ہے جڑا آج حضور دی بارگاہ وے چونہ دا مقام ہے یعنی حضور دے نال اتھے ہو لیٹے ہوئے انتے اے ہی مقام ہے اللہ دے آؤنا دا اور کی مقام ہے تو حال بیت کوڑو پوچھ کے کوئی اور گاو کھڑنا چاندہ فرمایا میں اپنے اپا جی کوڑا انجی سنیا میرے اپا جی نے علی مرتضی کوڑا انجی سنیا جڑا میں تھا انہوں دسیئے آج ایک قال لے جدو حضرت فاروق عاظم دے بیٹے حضرت عمداللہ بن عمر نو حضرت اینج سننی بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے آج ہی اوہ نہیں کر دے نہ اسی جناب آل بیتی محبتی آڑچ حضرت ستی کے اکبر نو پاک دیا نہ حضرت عمر نو پاک دیا نہ عثمان غنی نو پاک دیا نہ امہات المومنین نو اسا جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نار منیا اسا صحابہ نار بھی پیار کیتا دے حضور دی وجہ تو کیتا ہے آل بیت نار بھی پیار کیتا دے حضور دی وجہ تو کیتا ہے کیوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان جائے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرت فاروق عاظم نے پانچ سا روپیہ دیتا اپنے پتر نو عبداللہ بن عمر نو جدو امام حسن تے حسین آئے تے آپ نے ہزار ہزار روپیہ دیتا گال بڑی توجہ آری اے آل بیت تے صحابہ دے نا تے جماعتہ بڑا کے قتل و غارت کرنا ہو رہے روٹیاں کمانا ہو رہے تے انہ دا نا لے کے کفر دے ایوانہ تک جانا تے کیسا رو کس طرح دے دروازے کھڑ گانا ہو رہے اس یزیدنو گانا گڑنا ہو رہے تے وقت دے یزیدہ دے سامنے لمحے پہ جانا ہو رہے سارے بولو لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک تے بولو لبائک جو ایک کتا جڑا ہے نا کسے امیر آدمی دا کتا کھول گیا او دے گاڑے جو تو ان پتا ہے پٹے ہوں گے نا او پٹے سمیت جنگلیں چلا گیا او دے جنگل دے کتے جڑن او کم زور جایا او نا پوچھا جارا بڑا پڑے ہویا بڑا ٹھولا ہے اے جسم کتھو بڑایا ہے ایسی دا بڑے سکے سکے او کتا کن لگا میرے ناڑاو شہر ہوتھے جناب میرا مالک میں نو دودھ بھی دیندہ گوشت بھی بڑا مزدار دیندہ فرانی شاہ بھی دیندہ مربع بھی دیندہ انہوں نے کہا اچھا ایک کتے نے ویکیا تھے او دے گاڑے جب پٹا انہوں نے کہا اے کی پائے وی کہنا اسے غلامی دی وجہ تو دودھ لبدا او جنگل دے کتے کن لگے نا نا اے دا غلام ہو گیا دار اکو دا غلام ہونا چاہی دا پٹے پوالانے دودھ واسطے اسی جنگلی چی سکے ہوئی والا ہاں اسی اے ہی کل کرنیا نا ایران دا کوئی پیسہ کھاوے نا سعودیہ دا پیسہ کھاوے کل ایک کوئی یہ انہیں جانا نا سانو نا ایرانی مال چاہی دا دے نا سعودی عرب دا مال چاہی دا ایڈے موٹے موٹے پڑھن دی سانو ضرورت کوئی نہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر دو انہیں مال کھا گئے تھے اے علامہ اشرف شاکر صاحب دامت برکات مولا لیا اے اپنی بیک اے انسانو اے اجھے ٹینٹ والن اے اجھے بے سرو سامانی والے خیر دے پیسے لیا گئے وڑیاں وڑیاں کناتا لانا وڑے وڑے سٹیج سجانا پھر وڑے وڑے سنڈے بلانا آئے گال کوئی نہیں گال سکے ہی بندہ ہوئے لیکن ایک کو دار دی روٹی کھاندہ ہوئے آر بوٹ منجی تھا لوگ بوٹیاں نہ تلاش کردہ ہوئے کتا ایک کو دار دہ ہوئے بس آنو چاہیدہ ہی ہوئے جیڑا ہیرانی ویزیں واسطے اتھے چلا جائے مڑ کے آگے آگے کہوے میں بھی سننی ہوں میں آگے اتھے کی لینڈ کیسی جیڑا جناب ابھی محلویاں دے ویزیں ہوتے آج کرنے چلا جائے سنیہ دے سر پر آوے ہاں سنیہ دے سر پر آوے مر بھی جاوے تو نے کہا جلا ہو یا ایک کتا مرتے سکتا غیران دی بوٹی نہیں کھا سکتا سارے بولو چلے ہو سارے بولو لیکن امید ہے کہ تُس ہی بھی ماف کر دے ہوگے دیوی میں بیمار آدمی ہوں بیمار آماز نے بڑی ہوں چھوٹا ہوں دی کہ میں بیمار آماز نے بھی مارا اور کیگت بھی بیمار آماز نے بھی مارا ایک نہیں کہ اوکھا بیڑا بیہ کے دے لمحے پہ گیا اقبال کہندہ خطر تابو تمہارا امتحان است ایارے ممکنات جس مجان است اقبال کہندہ خطریں بیڑے تو پتہ لگنا جڑا گیڑا سی دے لمحے پہ گیا کیوں جی جڑا ٹی چوک نہیں جا سکیا انہیں کربلا جانا سی اے جھوٹ مارے ہو جڑا ٹی چوک نہیں جا سکیا جی میں تو امام میں تو کربلا والا ہوں میں آکھا کربلا جاندہ کربلا والیا تو جاندہ کیوں جی کربلا دا ماملہ سی تو دا اپنا پتر نہ دے سکیا جلیا اے سننی سارے توسا ہی سبھی کر کھلوائیں آج بابی جنابو ممدہ مدلو دیانوی او چبر زمانے دا آج جا کے نسارنو پہ مل دن سمیوں لگ دی کیا دے دیج میں آکھا اے تاریخ لبائک یا رسول اللہ دا پتروں کارنا میں توسی دا دو سال چووو ہی نہیں کی تھی توسی دا کاتل سی توسی دا کاتل ہے ویوی بندیاں دے قتل کر کے توسا کی بہرانا سی گال ہو کر سکتا ساڑے دل بٹے کہیں دے سن دلے جو ہوئے سچ دے کوٹھے دے پیا آج آسانو کوئی پرواہ نہیں سی ایسے ڈی چوک ہے تاوی دامن صاف لاہور گیا تاوی دامن صاف پیسے ہم اس نے قدلی کہا جیب پری جائے تھے چوک ہے حالات ایسے ہیں ہسی کہا ستم کر ادھرا ہنر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک کام لینے ہی کوئی نہیں کام علامہ صاحب اشرف شاکر کر رہا ہے علامہ بدن مریر مفتی عابد رضا اے ساڑے علماء چمک دے ہو چہرے کام اسلام نے رب نے تو اڑکوڑ لینے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ